السلام علیکم فرینس ویلکم ٹو ماں چینل مظہر میو آئیے فرینس آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں فرینس آپ نے ٹائٹل میں بلکل ٹھیک پڑا ہے کہ دو ٹیموں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا دو ٹیمیں دو ٹیمیں تو پہلے باہر ہو چکی ہیں ان سے ہٹ کر ان سے ہٹ کر دو ٹیمیں اور ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا کیوں نہیں روک سکتا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں اور آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعے ہی ان کو کوئی نہیں روک سکتا انتالیسوہ میچ ہے اور فرسٹ جولائی ہے پہلی جولائی کو یکم جولائی کو انتالیسوہ میچ ہے ڈھائی بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ڈھائی بجے ہوگا سیری لنکا اور ویسٹ انڈیز کا میچ ہے یہ دونوں ٹیموں کے پاس فلحال چانس ہے آگے جانے کے لیے لیکن ایک بھی میچ ہارتی ہیں تو باہر ہیں تو ظاہر ویسٹ انڈیز کا ایک میچ ٹیم میں چیتے گی اور ایک ہارے گی جو ہارے گی وہ باہر ہے سیم یہی کنڈیشن یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی ہے ان کا بھی پاکستانی ٹائم کے مطابق ڈھائی بجے میچ شروع ہوگا اور ترتالیسوہ میچ ہے اور پانچ جولائی کو میچ ہوگا اس کا اور دونوں ٹیموں کے پاس فلحال چانس ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک بھی میچ اپنا ہارتی ہیں تو وہ باہر ہیں تو ظاہر ہے آپ اس میں میچ ہے جب دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو ایک جیتی ہے ایک ہارتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ دو ٹیموں کو اسی لیے میں نے تنی کونفیڈنٹ سے کہا ہے کہ ان دو ٹیموں کو ان چار ٹیموں میں سے دو ٹیموں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا انہوں نے باہر ہونا ہی ہونا ہے اور دو ٹیمیں ہیں وہ بھی دعاوں کی کنڈیشن میں ہیں یعنی کہ جیسے کہ وہ آپ نیزوں میں اکثر پڑتے ہیں اگر مگر کا کھیل ہے ان کے لیے یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیم آگے جا سکتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ